ہم پڑھ رہے ہیں کوپر کو اور کوپر ایک ایمپورٹنٹ ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے آج ہم اس کا بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ ہے میٹللرژی آف کوپر تو میٹللرژی کیا ہوتی ہے اور کوپر کی میٹللرژی کیسے کی جاتی ہے یہ پروسس پورا ہم انڈرسٹینڈ کریں گے سمجھیں گے اس ویڈیو میں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ لاسٹ ٹاپک ہوگا ہمارے اس چپٹر کاف کے بعد ہم نیکس چپٹر کو سٹارٹ کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور سمجھتے ہیں کہ میٹللرژی کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے میٹللرژی آف آئیرن اور باقی دوسرے جو ٹاپک ہیں میٹللرژی کے اسے ریلیٹیڈ وہ سارے ہمارے کورس کے اندر شامل نہیں ہیں صرف کوپر کی میٹللرژی جو ہے یہاں پر شامل ہے اور یہ لانگ کوشن کے اندر آ سکتا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے لانگ کوشن کے اندر آتا م Gol� اس کو آج ہمerne کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں میڈلرژی کیا ہے ایک میٹللز تو میٹلز کی supplied ان کے اورس میں سے اس کے اندر سے ميتلل کو نکالنا باہر باہر انہیں کہتے ہیں اس کے پروسس سے کہتے ہیں میٹللرژی تو جب ہو ایک بھی میٹل ہمیں ملتا ہے اور اس پتھر کے اندر biếtاس ہے بہت سارے مٹریلز جو منزتے ہیں اور مٹی وغیرہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر کمبائنڈ فارم میں اندر ہوتی ہیں تو ایک مٹیریل پیور میٹل ہمیں جو ہے وہ زمین سے نہیں مل سکتا ایک پورا پتھر کی شکل میں یا کسی گیسز کی شکل میں ہمیں کمپاؤنڈز ملتے ہیں اگر کوئی میٹل ہمیں مل چکا ہے اور وہ کمبائنڈ فارم میں ہے اس میٹل کو ہم نکالنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس سے کوپر کو یا کسی بھی میٹل کو الگ کرنا ہے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریکشن آف میٹل اور یہ ایکسٹریکشن آف میٹل کہہاتی ہیں میٹلارجی تو یہ میٹلارجی کے پروسس سے ہم پیور میٹل کو نکالتے ہیں ان کے اورز میں سے اور کیا ہوتا ہے اور اور نیچری اکرنگ راکس یہ نیچرلی اکرنگ راکس ہوتے ہیں پتھر ہوتے ہیں کنٹیننگ ایمپورٹن میٹلز انڈ سینڈ کمبائنڈ و سٹیٹ تو یہ اور کیا ہے اور ایک پتھر کی شکل کا جو ہے وہ نیچرلی مینرل ہے اور اس کے اندر بہت سارے منرلز موجود ہیں ساتھ میں میٹلز ہیں اور مٹی وغیرہ ساری کمبائنڈ فارم میں موجود ہے اور یہ سارے جو ہے یہ ہمیں زمین سے ملتے ہیں تو یہ اور جو ہے یہ ہر میٹل کا اپنا ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں آئیرن کا اور ملتا ہے کوپر کا اور ہوتا ہے تو ڈیفرن طرح کے اور جو ہے ہمیں ملتے ہیں زمین سے جس کے اندر ڈیفرن میٹلز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان میٹلز کو نکالنے کے پروسس کو میٹللرجی کہتے ہیں تو اور میں سے یہ اور ہے اس میں سے ہمیں پیور میٹل کو باہر نکالنا ہے اس پروسس کو میٹللرجی کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں میٹللرجی کوپر کی ہم کیسے کرتے ہیں ایکسٹریکشن آف میٹل فرم دیر اورزز کال میٹللرجی یہ آپ کو پتا ہے ابھی ہم نے بتا ہے کہ ایکسٹریکشن آف میٹل میٹل کو نکالنا باہر نکالنا فرم دیر اورز ان کے اور سے الگ کرنا سیپریٹ کرنا اس پروسس کو کہتے ہیں میٹلر جی ابنڈنٹ اور 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 آف کوپر اس چالکو پیرائٹ یہ چالکو پیرائٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ابنڈنٹ اور ہے مطلب بہت زیادہ ملنے والا کوپر کا اور ہے اور اس اور کے اندر سے ہم کوپر کو باہر نکالیں گے مطلب میٹلر جی جو ہے اس اور کے حساب سے ہوگی یہ اور یوز کیا جائے گا اس میں سے کوپر کو باہر نکال جائے گا یہ اور جو ہے اس کا فارمولا ہے سی یو ای فی ایس اس کے اندر کیا آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر آئرن دکھ رہا ہے ساتھ میں سلفر دکھ رہا ہے ان دونوں چیزوں کو ہمیں ہٹانا ہے پیور کوپر کو ہمیں باہر نکالنا ہے میٹلر جی آف کوپر انوال فارونگ سٹیپس اب کوپر کی میٹلر جی کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہیں چار سے پانچ سٹیپس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں لاسٹ میں کیا مل جائے گا پیور جو ہے کوپر مل جائے گا اور اس سے ہم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ڈائرک لی تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ کوپر ہوتا ہے اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے اس اور میں سے ہمیں اس پیور کوپر کو جو ہے باہر نکالنا ہے تو یہ ہمیں کوپر چاہ سٹیپس کے اندر دیکھیں اور باقی کے جو سبسٹنسز ہیں ان کو الگ کرنا ہے سیپریٹ کرنا ہے تاکہ کس طرح سے ہوتی ہے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فروت فلوٹیشن پروسیس فروت فلوٹیشن پروسیس کیا ہے فروت جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کسی بھی سبسٹنس کے اوپر سے جو جھاگ بنتی ہے اسے فروت کہا جاتا ہے تو جب بھی آپ کسی سبسٹنس کو جو ہے وہ اندر پانی کے اندر ڈالتے ہیں ڈیزولف کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر سے جو ہے ایک طرح کی جھاگ آپ کو بننے دیکھنے کو ملتی ہے یہ جھاگ جو ہے یہ کہلاتی ہے فروت اور یہ فلوٹ کرنا اور تیرنا اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں فروت فلوٹیشن اور اس پروسیس سے یہ کنسنٹریشن کا پروسیس کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم گینگ پارٹیکلز کو ریموو کرتے ہیں گینگ پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں یہ ایسے پارٹیکلز ہیں جو کہ ایمپیورٹیز کے فارم میں یہاں پر موجود ہیں مطلب یہ اس کے اندر ایمپیورٹیز ہیں کچھ مٹی کے پارٹیکلز ہیں کچھ اور سبسٹنسز کے پارٹیکلز اس کے اندر شامل ہیں اور انہیں باہر نکالنا ہے انہیں ہمیں اس اور سے الگ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس اور کی صفائی کی جائے اس کے اندر سے سینڈ وغیرہ کو باہر نکالا جائے مٹی کے جو پارٹیکلز وغیرہ ہیں ان سب ہی کو باہر نکالا جائے اس کے بعد یہ پیور اور ملے گا اور اس کے بعد ہم اور سے جو ہے وہ کوپر کو نکال سکتے ہیں تو پہلے اس کو کیا کرنا ہے گینگ پارٹیکلز کو ریموف کرنا ہے گینگ پارٹیکلز ہم کہتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سولیشن ہوگا جس کے اندر کیا موجود ہوگا ایک تو ہمارے پاس وارٹر ہوگا اور دوسرا ہمارے پاس اس کے اندر پائن آئل ہوگا پائن آئل ہم کہتے ہیں جو تیل ہوتا ہے جو ہمارے پاس پائن کا پائن ٹری ہوتا ہے اس کا تیل جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پائن آئل اور یہ پائن آئل ہم وارٹر کے اندر اور وارٹر کا سولیشن جو ہے سپائن آئل کو ان دونوں کا ملا کے ہم ایک سولیشن بناتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں یہ اور جو ہے یہ پاوڈر کی فارم میں اس کے اندر انٹر کر دیتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو اور کو پہرے کرش کیا جائے گا اس کو پاوڈر کی شکل میں بنایا جائے گا اس کے بعد یہ پاوڈر جو ہے یہاں پر انسرٹ کیا جائے گا پاوڈر انسرٹ کر کے اس کو ڈیزولف کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا بہت سارے پارٹیکلز جو ہے وہ اس کے اندر ڈیزولب ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے when air is introduced it causes froth of ore پارٹیکلز تو جب اس کے اندر یہاں سے ہم ائر کو داخل کریں گے ہوا کو یہاں سے داخل کریں گے اور ہوا جو ہے وہ یہاں سے آ کر بلبلے بنائے گی اور اس طرح سے یہ ہوا یہاں سے بلبلے جو ہے وہ ایسے بنتے ہو اوپر جائیں گے جب بلبلے بنیں گے تو کیا ہوگا اس کے اندر جو گینگ پارٹیکلز ہے جو impurities ہے وہ ان بلبلوں کے ساتھ جو ہے وہ مٹی وغیرہ ان کے ساتھ چپر کر اور اوپر چلی جائے گی یہاں پر آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ پارٹیکلز جو ہے یہ اوپر آ جائیں گے تو اس طرح سے جو ہمارے پاس پیور ہوگا جو یہ پارٹیکلز ہوں گے اس اور کے اور کے جو پارٹیکلز ہوں گے وہ ہمارے پاس نیچے آ جائیں گے بوٹم میں یہ آپ کو اور کے پارٹیکلز دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر اوپر جو ہے اس جھاگ کے ساتھ اس فروت کے ساتھ وہ ساری ایم پیورٹیز کے پارٹیکلز یہاں پر آ جائیں گے تو یہ پارٹیکلز سارے یہاں سے ہم ریموو کر دیں گے اور نیچے ہمیں پیور جو ہے اور مل جائے گا تو یہاں سے ہمیں اور کو ہم کالیکٹ کر سکتے ہیں اور اوپر سے فروت کو باہر نکلا جاتا ہے اس وقت اوپر سے فروت کو کالیکٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ فلوٹیشن پروسس سے ہم سب سے پہلے اس کو پیور بناتے ہیں اس اور کو اس کے بعد اس اور سے ہم کوپر کو نکالیں گے اس کے بعد اس پروسس کا سیکنڈ سٹیپ ہے جو ہے روسٹنگ تو اب تک ہم نے جو پروسس کیا اس کے اندر ہم نے صرف فیزیکل اس کو ٹریٹ کیا اس کے اندر سے جو ایمپیورٹیز تھے ان کو ریموو کیا اب جو اور ہمارے پاس آ چکا ہے وہ سیم ہی ہے سی یو ایف ای ایس ٹو اور یہ سیم وہی چالکو پیرائٹ یہاں پر موجود ہے پائرائٹ موجود ہے ایف ای ایس کو ہم کہتے ہیں پائرائٹ اور یہ ہمارے پاس کوپر ہے تو اس کو چالکو پائرائٹ اس اور کا نام ہے تو اب روسٹنگ کے اندر ہم کیا کریں گے روسٹ کا مطلب ہوتا ہے پکانا اس کو ہیٹ کرنا تو ہم اس کو جو ہے ایکچولی اس اور کو ہیٹ کریں گے اس کو پکائیں گے اور اس ہیٹیڈ ان پریزنس اف ایئر تو یہاں پر ایک رییکشن ہوگا جس کے اندر ہم ہیٹ کریں گے اس اور کو اور اس اور کو جب ہم ہیٹ کریں گے تو کیا ہوگا یہ اکسیجن ہیٹ کرنا مطلب اکسیجن کے ساتھ رییکشن کرنا تو یہاں پر یہ اکسیجن کے ساتھ رییکشن کا ہوگا اور ہمارے پاس یہاں پر دو کمپاؤنٹس بنیں گے سب سے پہلے یہ سلفر اکسیجن کے ساتھ رییکشن کرے گا تو یہاں پر سلفر ڈائوکسائیڈ گیس بن جائے گی اور اس کے بعد یہ فیر آئرن جو ہے یہ ہمارے پاس اکسیجن کے ساتھ جب رییکشن کرے گا تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا فیرس آکسائیڈ بن جائے گا اور یہاں پر یہ کوپر سلفائیڈ یہ پھر سے ہمارے پاس سیم رہے گا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو رییکشن ہوگا اس کے اندر کیا بن رہے ہیں تین چیزیں بن رہی ہیں ایک ہے کیوپرس سلفائیڈ یہ ہمارے پاس کوپر سلفائیڈ یا کیوپرس سلفائیڈ اسے کہتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس یہاں پر فیرس اوکسائیڈ بن چکا ہے جو کہ آئرن کا اوکسائیڈ ہے اور یہاں پر ایک ہمارے پاس سلفر ڈائوکسائیڈ گیس بن چکی ہے تو یہ تین یہ جو ایسو ٹو گیس ہے یہ ہمارے پاس نکل جائے گی اور یہاں پر ہمارے پاس روستیڈ اور کے اندر یہ جو پکا ہوا اور ہوگا اس کے اندر دو چیزیں موجود ہوں گی ایک ہوگا کیوپرس سلفائٹ اور ایک ہوگا فیرس اوکسائیڈ آئرن اوکسائیڈ تو یہ دو ترہ دو کمپاؤنڈز ہمیں مل جائیں گے اس سے اس کے بعد ہم کیا کریں گے تیسرا پروسس کریں گے جو ہے سمیلٹنگ سمیلٹنگ کے اندر ہم کیا کریں گے سمیلٹنگ کے اندر ہم روستیڈ اور کو جو ہے وہ سلیکا کے ساتھ ریکشن کروائیں گے تو یہاں پر دیکھیں سلیکا کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سلیکا ہے سلیکا ہوتا ہے سلیکون ڈائوکسائیڈ ایس آئی او ٹو جسے ہم سینڈ بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سینڈ کے ساتھ یہاں پر اس کا ریکشن کروائیں گے روستیڈ اور سلیکا اینڈ کول آر چارج انٹو بلاسٹ فرنیر ہمارے پاس ایک فرنیس ہوتی ہے ایک برتن ہوتا ہے اس کے اندر ہم ایک تو کول کو بھر دیتے ہیں کوئلے کو ڈال دیتے ہیں دوسرا ہم وہاں پر سلیکا سینڈ یہ ڈال دیتے ہیں سلیکا ایو پر ڈال دیتے ہیں یہ سینڈ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم تیسرا یہ روستیڈ اور ڈالتے ہیں یہاں پر یہ کوپر سلفائیڈ یا فیرس اکسائیڈ یہاں پر ہم اس کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے تو اب اس ریکشن کے اندر دیکھیں تو یہاں پر ریکشن کس کا ہو رہا ہے یہاں پر یہ دونوں چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں مطلب راستیڈ اور کے اندر کیا کیا آ رہا ہے ایک ہمارے پاس کیوپرس سلفائیڈ اور فیرس اکسائیڈ یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں تو ہم جب اس کے ساتھ یہاں پر رییکشن کروائیں گے تو یہ کول جو ہے وہ جلے گا کوئلہ جلے گا کول برن ہوگا اور اس سے زیادہ تیمپریچر جنریٹ ہوگا جو ہیٹ آئے گی وہ بہت ہی زیادہ ہوگی اور تیمپریچر یہاں پر ٹوائل و انڈرٹ سے 1500 تک یہ تیمپریچر پہنچ جائے گا اور اتنے زیادہ تیمپریچر کے اندر یہ فیرس جو اکسائیڈ ہے یہ رییکشن کرتا ہے سلیکہ کے ساتھ اور یہاں پر ان دونوں کا رییکشن ہوگا تو ہمارے پاس آئرن سلیکیٹ بن جاتا ہے ایفی ایسائی او تھری یہ آئرن سلیکہ کے ساتھ رییکشن کر کے آئرن اکسائیڈ جو ہے یہ سلیکہ کے ساتھ رییکشن کر کے کیا بنا لیتا ہے فیرس سلیکیٹ یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے آئرن سلیکیٹ بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے اسے اس پروسس کو اس کمپاؤنڈ کو ہم کہتے ہیں سلیک یہ سلیک جو ہے ایک بائی پروڈکٹ ہے اور سبسٹنس کچھ ایسی چیزوں کے اندر یہ یوز ہوتا ہے وچھ فلوٹس آندے سرفیس یہ جو ہے اس کے اندر سرفیس پر آ جاتا ہے وہاں پر فلوٹ ہو جاتا ہے اس کی دینسٹی کم ہوتی ہے تو وہاں پر یہ فلوٹ کرتا ہے باقی جو بچتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ باقی بچتا ہے وہ ہے کوپر سلفائٹ اور یہ ہمارے پاس کیوپرا سلفائٹ کیا کرتا ہے یہ نیچے آ جاتا ہے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں میٹ تو میٹ کے اندر یہ موجود ہوتا ہے میٹ یہ نیچے والا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کہ باٹم کے اندر آ جاتا ہے جبکہ سلیک جو ہے یہ اوپر آ جاتا ہے اور اوپر تیرنے لگتا ہے فلوٹ کرنے لگتا ہے تو یہ سلیگ ہم ریموو کر دیتے ہیں جس کے اندر فیرس سلیکان اور یہاں پر اکسیجن موجود ہیں یہ فیرس سلیکیٹ جو ہے اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں اور اب آئرن سے ہمیں چھوٹکارہ مل گیا ہے اب کیا بچا ہے ہمارے پاس کوپر سلفائیڈ بچا ہے اور اس کے اندر سے ہم کوپر کو نکالیں گے تو اس طرح سے یہ دوسرا سملٹنگ کا پروسس تھا جس میں آئرن کو ہم نے الگ کر دیا اس کے بعد تیسرا پروسس ہے بیسمرائزیشن بیسمرائزیشن کے اندر کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر دیکھیں بیسمرائزیشن کے اندر ہم یوز کرتے ہیں اسی کیوپرس سلفائیڈ کو تو یہاں پر دیکھیں now the molten mate is fed into the best بیسمر کنورٹر یہاں پر بیسمر کنورٹر آپ کو یہ دکھ رہا ہے یہ ایک جو برطن ہے یہاں پر یہ کنورٹر ہے بیسمر کنورٹر کہلاتا ہے اور اس کے اندر ہم میٹ کو ڈال دیتے ہیں میٹ کیا ہوتا ہے میٹ ہمارے پاس کیوپرس سلفائیڈ ہوتا ہے میلٹ کیا ہوا کیونکہ اوپر بہت زیادہ ہیٹ تھی تو یہ میلٹ ہو جاتا ہے تو اسی لئے یہ بوٹم کے اندر آ جاتا ہے تو اب اس میلٹیڈ میٹ کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور اب کیا ہوگا ہوت گیسز آر انسرٹیڈ اس کے اندر بہت زیادہ ہوت گیسز جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں انسرٹ کی جاتی ہیں بہت ہی گرم گیسز ہوتی ہیں تو گیسز کے ساتھ یہ ریاکشن کرتا ہے تو یہاں پر کوپر سلفائیڈ reacts with oxygen and converted into cuprous oxide and then it reacts with copper sulfide already present in the converter and molten metallic copper is produced تو یہاں پر دو ریاکشن ہمارے پاس ہوں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ریاکشن ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا یہاں پر یہ cuprous sulfide جو ہے یہ اوکسیجن کے ساتھ پہلے ریاکشن کرے گا جو ہوت گیسز ہمارے پاس ہیں اوکسیجن ہے تو اوکسیجن کے ساتھ یہ ریاکشن کرے گا تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایک تو بنے گا سلفر ڈائوکسائیڈ gas یہ اوکسیجن کے ساتھ ریاکشن کرے گا سلفر ڈائوکسائیڈ گیس بنے گی دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ cuprous oxide بن جائے گا یہ cuprous oxide جو ہے یہ ہمیں گیس مل جائے گی اب یہ cuprous oxide جو ہے یہ پھر سے اسی کے ساتھ ریاکشن کرے گا جو کہ پہلے ہم نے ڈالا تھا میٹ جو ہم نے پہلے ڈالا تھا یہ ہمارے پاس cuprous sulfide تھا اس کے ساتھ یہ cuprous oxide جو ہے یہ پھر سے ریاکشن کر لے گا تو یہاں پر دیکھیں جو product بنا ہے وہ پھر سے ریاکشن کے ساتھ reactant کے ساتھ پھر سے ریاکشن کر رہا ہے اور اس طرح سے جب ریاکشن ہوگا تو یہاں پر cuprous oxide اور cuprous sulfide کا ریاکشن ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ پھر سے یہ sulfer جو ہے oxygen کے ساتھ ریاکشن کر کے کیا بنا لے گا sulfur dioxide گیس بنا لے گا اور یہ copper جو ہوں گے یہ copper آپس میں mix ہو کر کیا بنائیں گے کاؤپر یہاں پر بن جائے گا پیور کاؤپر ہمیں یہاں پر پیور فارم میں مل جائے گا تو اس طرح سے یہ کاؤپر ہمیں مل چکا ہے اور یہ دو رییکشنز یہاں پر ہوئے اس بیسمر کنورٹر کے اندر اور بیسمرائزیشن اسے کہتے ہیں اس کے اندر کاؤپر تو ہمیں پیور مل چکا ہے لیکن یہ ابھی بھی اتنا کمپلیٹ فل پیور نہیں ہے تو اس کے اندر بھی کچھ امپیورٹیز ہیں جو ہم ریموو کر کے اس کو پیور بناتے ہیں تو ایک اور سٹیپ یہاں پر دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہمیں جو پیور کاؤپر ملا ہے یہ ہنڈریٹ پرسنٹ پیور نہیں ہے یہ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ پیور اس کے اندر اور بھی امپیورٹیز کچھ موجود ہیں لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہمارے پاس ہے یہ بلسٹر کاؤپر کہلاتا ہے اس کے اندر ایک امپیورٹی ہے جو کہ ہمارے پاس آتی ہے سلفر ڈائوکسائیڈ گیس کی وجہ سے دس کاؤپر اس کال بلسٹر کاؤپر اسے ہم بلسٹر کاؤپر کہتے ہیں اور یہ بلسٹر کاؤپر اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہ جو کاؤپر ہے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ اندر سے کچھ سوراک موجود ہوتے ہیں اور ان سوراک کو ہم بلسٹر کہتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں یہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے ایک ڈبل روٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ایسے سوراک جو ہے اس کے اندر بن جاتے ہیں اور یہ اس لیے بنتے ہیں کیونکہ جب یہ بن رہا ہوتا ہے یہ آپس میں مل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک گیس بھی پروڈیو سو رہی ہوتی ہے جو کہ ہے سلفر ڈائوکسائیڈ اور یہ سلفر ڈائوکسائیڈ جو ہے یہاں سے یہ نکل رہی ہوتی ہے اسکیپ کر رہی ہوتی ہے اور اس کی اسکیپ ہونے کی وجہ سے اس کے نکلنے کی وجہ سے یہاں پر بیچ میں کچھ سوراک بن جاتے ہیں انہوں نے بلسٹرز کہا جاتا ہے اور یہ کپر کے سرفیس پر یہ بلسٹرز جب بنتے ہیں تو اس کپر کو ہم کہتے ہیں بلسٹر کپر تو یہ بلسٹر کوپر جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اتنا زیادہ پیور نہیں ہوتا ہنڈریڈ پرسنٹ پیور نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر چھوٹے سی گیپ موجود ہیں اس کے اندر کچھ اور بھی ایمپیورٹیز ہیں جیسے زنک اور یہاں پر ہمارے پاس پلمبم لیڈ ہے اور یہاں پر یہ کچھ اور بھی ایمپیورٹیز جیسے کہ ایسٹیٹین موجود ہیں یہ ایمپیورٹیز جو ہیں یہ اس کے اندر تھوڑی سی تھوڑی بہت ہی کم مقدار کے اندر اس کے اندر موجود ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہے کہ نون سوٹیبل فار الیکٹیکل پرپرزز یہ کوپر جو ہے سوٹیبل تو ہے یہ یوز تو کیا جاتا ہے لیکن یہ الیکٹیکل پرپرپرزز کے لیے نون سوٹیبل ہے یہ الیکٹیکل پرپرپرزز کے لیے اس کو اور زیادہ پیور بنانا ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس ایک پروسس ہے جسے ہم کہتے ہیں ری فائننگ آف کوپر کو صدارنا کوپر کو ٹھیک کرنا کوپر کو اور پیور بنانا تو یہ پروسس جو ہے یہ ہم یہ کیا جاتا ہے کوپر کو اور زیادہ پیور بنانے کے لیے اور اب یہاں پر اس سے اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس یہ جو اسے ہم ایک الیکٹرو لائٹک پروسس کے ذریعے اس کو ہم ری فائن کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پروسس کیا ہے تو الیکٹرو لائٹک ری فائننگ یہ کہلاتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ الیکٹرو لائسز ہوگا اور یہاں پر ایک ہمارے پاس برتن موجود ہے اس کے اندر ایک سولیشن ہوگا اور وہ سولیشن کس کا ہوگا وہ کپر سلفیڈ کا ہوگا اور ساتھ میں اس کے اندر سلفیورک ایسیڈ بھی پریزنٹ ہوگا تو دو دو کمپاؤنٹس کا یہاں پر کیا ہوگا یہ ہمارے پاس الیکٹرو لائٹ ہوگا اس کے اندر ہم دو کپس ڈالیں گے ایک ہمارے پاس پیور کپر ہوگا اور یہ پیور کوپر کی روڈ ہوگی جو کہ پیور کوپر ہمارے پاس پہلے بھی سے موجود ہوگا دوسرا ہم بلسٹر کوپر یہاں پر ڈالیں گے یہ جو ہمارے پاس بنایا گیا ہے یہ روڈ جو ہے یہ اینوڈ کی ہے یہ ایم پیور کوپر یا پھر بلسٹر کوپر یہاں پر ہے تو دو روڈ ہم نے بلسٹر کوپر کی لگا دیئے اور کچھ روڈ ہم نے کس کی کیتھوڈ کی جو کہ ہمارے پاس پیور کوپر ہے اب پیور copper یہ کام کرے گا cathode کی طور پہ جبکہ blister copper یہ anode کی طور پہ کام کرے گا تو copper is refined by electrolysis in electrolytic tank یہ electrolytic tank ہے جب ہم یہاں سے اس کو potential دیں گے جب ہم اس کو بیٹری یہاں سے connect کریں گے تو کیا ہوگا تو یہاں پر یہ کچھ reactions ہوں گے اور یہ copper sulfide یہ ان سے reaction کرے گا یہاں پر ایک کام ہمارے پاس ہوگا oxidation ہو جائے گی copper کی تو یہاں پر دیکھیں کیا ہوگا pure copper blocks یہ cathode ہیں اور blister copper کے blocks یہ anode ہے تو یہ anode ہے blister copper کے blocks اور یہ pure copper ہے جو کہ cathode کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو copper sulfate with sulfuric acid is used as electrolyte اس کا جو solution ہے جو electrolyte ہے وہ کون سا ہے copper sulfate اور ساتھ میں sulfuric acid جو ہے ان دونوں کو use کر کے electrolyte کے طور پہ اس کے اندر solution کے طور پہ use کیا جاتا ہے اب اس کے اندر کیا ہوگا oxidation ہوگی copper کی اور کس copper کی oxidation ہوگی یہاں پر جو copper یہ blister copper موجود ہے اس کی oxidation ہوگی تو یہاں پر یہ ہمارے پاس blister copper oxidize ہو جائے گا اور یہ دو electron سے gain کر لے گا اور دو electron سے یہ gain کرے گا تو کیا بن جائے گا plus two copper plus two بن جائے گا یہ iron بن جائے گا اور جب یہ iron بنے گا تو یہ پھر سے یہاں پر چلا جائے گا cathode پر کیونکہ positive iron cathode پر جاتا ہے تو یہاں پر یہ cathode پر چلا جائے گا cathode پر جانے کے بعد وہاں پر کیا ہوگا reduce ہوگا دو electron اس cathode سے لے لے گا اور reduce ہو جائے گا تو cathode پر reduction ہوگی اور anode پر oxidation ہوگی جس سے یہاں پر یہ جا کر copper اس یہاں پر جا کر جمع ہوتا جائے گا تو جو بھی copper آئے گا وہ یہاں پر آ کر جمع ہوگا اور یہاں پر جو copper آ رہا ہے وہ کیا ہوگا complete pure ہوگا باقی یہاں پر کچھ impurities جو بچیں گی وہ یہی پر رہیں گی اور copper جو ہے وہ صرف یہاں پر آ کر جمع ہوتا جائے گا کیونکہ oxidize صرف copper ہو رہا ہے تو یہاں پر first reaction کے اندر کیا ہوگا copper جو ہوگا وہ oxidize ہوگا دو electrons جو ہے وہ gain کر لے گا دو electron lose کر دے گا اور oxidize ہو جائے گا یہ کہاں پر ہو رہا ہے anode پر anode پر oxidation ہو رہی ہے اس کے بعد copper جو ہے یہ جائے گا cathode پر یہی copper جو blister copper تھا یہ جائے گا cathode کے پاس اور cathode کے پاس دو electron gain کر لے گا اور بن جائے گا copper وہی سیم اور یہ جو copper ہوگا یہ completely pure ہوگا کیونکہ جو impurities تھیں وہ یہاں پر oxidize ہو کر نہیں جا رہی ہے صرف یہاں پر copper جا رہا ہے باقی کی جو impurities جیسے کہ zinc اور lead وغیرہ جو بھی elements اس کے اندر موجود تھے وہ یہی پر رہیں گے as a impurities یہی پر رہیں گے اور یہ پیچھے ہی رہ جائیں گے صرف copper جو ہے وہ آگے آگے آئے گا اور اس طرح سے یہ complete pure ہمارے پاس بن جائے گا تو یہ جو copper ہوگا یہ completely 99% pure ہوگا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ری فائنلنگ تھے اس کی ہوپفولی آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا کوئی بھی کوششن ہوتا آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں thank you so much for watching اللہ حافظ